بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بھٹو آج میں پورا پورا ملک کا تورہ کرنے کے بعد پختون خواہ کے پہاروں سے پنجاب کے وادیوں سے بلوچستان اور سیند کے ریگستان سے ہوتے ہوئے کراچی میں مہم چلانے کے بعد میں اپنا گھر واپس آیا میں سب سے پہلے تو لرکانوں کے عوام کا شکر گزار ہوں تینکیو 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 لرکانوں آپ نے ہمارے ساتھ جو وفداری لرکانوں کے عوام آپ نے میرے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ میرا سیاسی جماعت کے ساتھ دکھایا ہے آپ نے تو دنیا میں اپنا ہی تاریخ رکم کیا ہے لرکانوں کے عوام جب وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر پورا ملک کا ترقی ہوتا ہے یہ آپ کا تاریخ ہے یہ آپ کا تاریخ ہے جب لرکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پاکستان اٹومی طاقت بن جاتا ہے جب لرکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پھر پاکستان پوری مسلم امہ کا قیادت کرتی ہے پوری مسلم امہ کی جب لرکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پوری دنیا اس وزیر اعظم کا بات مانتی ہے چاہ وہ مغرب ہو چاہ وہ مشرق ہو چاہ وہ چین ہو چاہ وہ امریکہ ہو دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو عوام کا اصل نمائندگی کرنے والا ہے جب لرکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پسماندہ طبقات کا نمائندگی ہوتا ہے اس ملک کا عوام کا نمائندگی ہوتا ہے ترقی لرکانوں کا وزیر اعظم جب ترقی کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ترقی کی نہیں اپنے دوستوں کی ترقی کی نہیں امیروں اور اشرافیوں کی ترقی کی نہیں اس ملک کی عوام کی ترقی کی بات کرتے ہیں جب جب لرکانا کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس ملک کی مزدوروں کو محنت کا صلح بھی ملتا ہے اس ملک کے ہاریوں کو اس ملک کے کسانوں کو اپنی فصل کی قیمت بھی ملتی ہے اس ملک کے نوجوان کو میرے بھائیوں کو میرے بینوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں جب لرکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کا صفیت پوش تب کبھی ترقی کرتا ہے جب لرکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ محنت کرنے والے وہ جھوٹے تاجر بھی ترقی کرتے ہیں جب لرکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس ملک میں بلا تفریق کام کیا جاتا ہے جب لرکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کی خواتین کی خیال رکھا جاتا ہے جب لرکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کی اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے برے عرصے سے برے عرصے سے برے عرصے سے اس ملک کو لرکانوں کا وزیر اعظم تو نہیں دیکھیں برے باری ہے آپ کی باری ہے لرکانوں کی عوام کی یہ تمام سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں ان کو تمام جو الیکشن میں اسے لے رہے ہیں یہ اب ماضی کا حساب بن چکے ہیں وہ اب اپنا آخری اننگز کھیل رہے ہیں ہم نے ان سب کو دیکھا ہے ان سب کو بگتا ہے وزیر اعظم بن نے سے پہلے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کوئی اور چیز کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو لڑکانوں کے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ سچے ہیں وہ اپنے وعدے پہ عمل درامت کرتے ہیں یہ جو پرانے 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 سیاستان جو آج تک سیاست میں ہیں وہ نفرت اور تقسیم کی علاوہ کچھ نہیں جانتے یہ اس ملک کو اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے خطرے میں ڈال رہے ہیں ان کا سیاست سیاست ہی نہیں رہا انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے سیاست کو تو گالی بنا دیا ہے پورا ملک مایوس ہے پورا ملک مایوس ہے کیا کیا یہ ہمارا قسمت میں ہے کہ ہم نے انی شکلوں کو بار بار دیکھنا ہے انہوں نے ہمارا معیشت کو نقصان اگر ہوا تو ان بزرگ پرانے سیاست دانوں کی انا اور زید کی وجہ سے ہوا ہے وہ اپنا ذاتی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے ہیں ہمارا وفاق کو نقصان پہنچائے ہیں ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچائے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ چوتی بار اس کرسی پر بہتنے چاہتے ہو اس کے فکر نہیں ہے کہ کی یہ زید کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت جس کی لیے یہاں کی عوام نے خون کی قربانی دی جان کی قربانی دی اس جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی زد کی وجہ سے جو وہ ہمارا معیشت کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے فکر نہیں ہے انتاظہ نہیں ہے کہ یہ عوام کتنا مشکل میں ہیں کتنے تکلیف میں ہیں ان کے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہمیں ایک معاشی بہران میں دیکھ کھیلا گیا ہے مہنگائی بے روزگاری غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے مگر ان کو فکر نہیں فکر ہے تو اس گرسی کا آپ ان کی جو طریقے کار ہے وہ دیکھیں انہوں نے نہ اپنا منشور عوام کو بتایا ہے نہ عوام کے پاس یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دے نہ انہوں نے انتخابی مہم چلایا ہے وہ اتنے پاکستان کے عوام کو بے وکوف بنانے کے کوشش کر رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ پاکستان کے عوام باشور عوام ہے وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں ان کی طریق کار کو بھی پہچانتے ہیں ہم نے اگر اس مشکل سے نکل نہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم وہ پولٹیکل سٹیبیلٹی قائم کرے جس سے ہم وہ معاشی سٹیبیلٹی لے کر آ سکے جس سے عوام کا معاشی فائدہ ہو ان کے اصل مسائل کا حل ہو تو نہ نونلی نہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے میں آپ کو آٹھ سے بتاتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی جیت چاہتے ہیں تو اگلا دن وہ دھرنا ورنا کی سیاست پھر سے شروع ہونا ہے انہوں نے پھر سے آپ کی خدمت کے بجائے سیاسی انتقام لینا ہے آپ کی مسائل حل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا پکردکر کرنا ہے ہم نے یہ فلم اب تین دفعہ دیکھے ہیں ہم جان دیں کہ چوتھی بار کیا ہوگا پہلی دفعہ وہ بنا تو انہی سے لر پرا جنہوں نے اس کو بنایا نقصان آپ کا ہوا اس ملک اس ملک کا ہوا دوسری دفعہ وہ امیر المومنین بننے کا خواب دیکھ رہا تھا دوسری جفعہ اس کو پھر بنایا گیا انہی لوگوں سے لر پرا انہی لوگوں سے لر پرا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم دوسری دفعہ بنایا نقصان آپ کا ہوا ملک کا ہوا جمہوریت کا ہوا معیشت کا ہوا تیسری دفعہ تیسری دفعہ یہ کہ ہوتا ہے تیسری دفعہ تیسری دفعہ اس کو ایک آر ایکشن کے ثرو آپ پہ مسلط کیا گیا پھر سے وہ ہی کام کیا انہی لوگوں سے پنگا لیا جنہوں نے اس کو بنایا نقصان جمہوریت کی نقصان پاکستان کی نقصان پاکستان کی معیشت کی پاکستان کی عوام کی اب چوتی بار وہ اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے وہ چوتی بار یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ آن فیوری کو نہیں وہ ابھی سے ابھی سے چوتی بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور انہوں نے کرنا کچھ یہ ہی ہے کہ چوتی بار اگر بن بھی گیا تو چھ مہینہ کے اندر اس نے وہی رونا دونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں بلایا آپ نے آپ نے آٹھ فیوری کو ان کو مو تور جواب دینا ہے آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگا کر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے خون چوستا ہے یہ مزدوروں کا خون چوستا ہے کسانوں کا خون چوستا ہے غریبوں کا خون چوستا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ اب اس تیر اور شیر کا جو مقاملہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تیر پہ تھپا لگائے تیر پر مور لگائے اور ہم مل کے شیر کا شکار کر سکیں گے ہم نے ہم نے حکومت میں آن کے دو کام کرنا ہے ایک ہم نے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے ہم نے پاکستان کو جور نہ ہے تقسیم نہیں کرنا یہ تو جو بھی آپ سیاسی جماعت کو مسلم لیگ اپنی طاقت کی نشہ میں اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں تو پھر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی مذہب کے نام پہ ہمارا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کوئی فرقہ واریت کے نام پہ ہمارا ملک کو تقسیم ہیوری کو جواب دیں گے کہ نہ میرا نہ تیرا یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم کسی کو اس پاکستان کو اپنی سیاست کی وجہ سے اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے ہم ان کو اس ملک کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے جو دوسری کام ہے وہ یہ کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے اور اگر ریلیف دینا ہے تو میں نے طریقہ بتا دیا ہے اپنا عوامی معاشی معاہدہ میں براہ آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ ریلیف دینے کے لیے آپ کو پیسہ کی ضرورت ہے پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مشکل وفاق میں آج تک چلتے آ رہے ہیں ان کو پندرہ دوہزار پندرہ میں ڈیوول ہو کے صوبوں کے پاس منتقل ہونے چاہیے تھے نہ میہ صاحب نے کیا نہ خان صاحب نے کیا اور سالانہ آپ کا تین سو عرب روپیہ ان وزارتوں کو چلانے میں ضائع ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ اشرافیہ کو سالانہ ایک ہزار پانچ سو عرب سب صریع کی صورت میں ریلیف دیا جاتا ہے سب صریع کی صورت میں اشرافیہ کو ایک ہزار پانچ سو عرب سالانہ آپ کا پیسہ اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ اشرافیہ کو جاتا ہے تو میں نے تے کیا ہے کہ ہم سترہ وزارتیں بھی بند کریں گے ہم یہ اس سب صریع یہ پیسہ چین کے عوام پہ خرچ کریں گے لرکانوں کے عوام پہ خرچ کریں ہم انشاءاللہ اگر ہمیں وفاقی حکومت ملا تو ہمارا پہلا وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا عام دی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگلی کر کے دکھائیں گے ہم پاکستان کے غریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی سولر کے دلوائیں گے انشاءاللہ ہم ہم تیس لاکھ گھر تیس لاکھ گھر اس ملک کے غریب عوام کے لئے بنائیں گے ان اس گھر میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق تلوائیں گے اور ملک بر میں جو کچھی عبادیہ ہے ان تمام کچھی عبادیوں کو ریگلرائز کر کے وہاں کے رہنے والوں کو سپورٹ پروگرام میں اضافہ بھی کریں گے مگر ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کے لئے بینظیر یوت کار لے کے دیں گے تاکہ ان کو محل مالی مدد ملے اپنے مزدوروں کے لئے بینظیر مزدور کار لے کے دیں گے تاکہ ہمارے جو مزدور ہے ان کا محنت کا سلح ملے ان کا اپنا پینشن ملے ان کے بچوں کا ان کے بزرگوں کا ہم خیال رکھ سکے ہم اپنے ہاریوں کے لئے بینظیر ہاری کار لے کے دیں گے جس سے ہم وہ ایک ہزار پانچ سو عرب جو اشرافیہ کو پیسہ جاتا ہے انشاءاللہ ہاری کار یہ میرے ہاری کے جیب میں پیسہ جائے ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھوک بٹاؤ پروگرام شروع کریں گے اور جو ہمارے بچے سکول میں جب آتویں ہیں ان کو ہم سکول میں ہی کھانا کلائیں گے تاکہ پاکستان کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے رہی بعد تعلیم اور سہت کا اس پہ ہم نے ملک بھر میں آپ کا صوبہ زن میں ہر ڈسٹریکٹ میں یونیورسٹی قائم کرنا ہے اور مفت علاج کا میاری علاج کا آسپٹل قائم کرنا ہے یہ میرے اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک عوامی معاشی معاہدہ ہے ہمیں وفاقی حکومت ملا تو انشاءاللہ ہم مل کے اس پہ عمل درامت کریں گے غربت بے رزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی میں باقی سیاستدانوں کی طرح میں ذاتی انا کی سیاست نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنا چاہیے محنت کا پل ضرور مٹتا ہر جیت اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہوتے ہیں اگر انشاءاللہ تعالی ویسے آپ جیت رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں آپ تو جیت رہے ہیں میاں صاحب کے حالات بہت ہی پتلے ہیں بھائے بہت ہی پتلے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس لئے وہ خود گیا ہی نہیں میں پورا ملک پورا ملک کا دورہ کر آیا ہوں تو پختون رہے میں آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب تو اپنا سی ٹھا رہا ہے باقی پختون خواہ تو دور کی بات ہے بلوچستان میں اوپر سے اگر کچھ ہوتا ہے مجھے ریالیٹی بلوچستان اور باقی جو اکرد کسیس رہتے ہیں میرے مقسی صاحبان بیٹھتے ہیں وہ مجھے دلوائیں گے پھر رہی بات جنوبی پنجاب کی ہمارا وسیب کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس بار میا صاحب نے ملتان جیسے شہر میں جلزہ کیا ہی نہیں مطلب وسیب ان کے ہاتھ سے تو گیا آج جاتے ہم جی ٹی روڈ پہ جی ٹی روڈ پہ جتنا ٹف ٹائم میا صاحب کو اس وقت دیا جارہ ہے سب کچھ ہونے کی باوجود اتنا ٹف ٹائم دیا جارہ ہیں کہ ان کا پسینہ چھوٹ رہے پسینہ چھوٹ پتہ نہیں مجھے تو لگتے ہیں کہ وہاں بھی مشکل ہوگا چند سیٹے تو ضرور نکال دیں گے مگر کلین سویپ والا حالات وہ تو گراؤن ریالٹیز کے مطابق نہیں ہیں آدھے ہم لہور پہ ہیں لہور ان کا تخت لہور ہل رہا ہے ہل رہا ہل رہا ایسے ہل رہا تخت تو چالے جائیں گے یہ تو پورا ٹبر جو ہے وہ لہور کے سرکوں پہ پھر رہے ہیں عوام ان کو رسپونس نہیں دیرا بہن کسی پہ بھائی کسی پہ میاں صاحب دوسری جگہ چھوٹے میاں بھی باگ اور عوام تو ان کو شکل ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے شکل ہی نہیں دیکھنا میں لہور گیا ہوں میں لہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں اسی شہر سے جہاں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فری ان فیر الیکشن ہوتا ہے لیول پلئی فیلڈ ملتا ہے تو وہ لہور کا جو سیٹ ہے آپ کے لئے جیت کے میں آپ کو سیٹ دلواؤں آ جاتے ہیں ہمارا سندھ آ جاتے ہیں ہم سندھ میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دودھ اور شہد کے نیرے بہا دیئے ہیں میں جانتا ہوں کہ مسائل ہیں مسئلے ہیں مشکلات ہیں مگر میں یہاں کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے جس وفداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیئے ہیں ہر الیکشن میں ہمیں پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹے دلوائے ہیں گراؤنڈ ریالٹی اگر کوئی میاں صاحب کا رونا دونا نہ مانے تو سندھ کا حقیقت یہ ہے کہ تمام تیرو کی بارش تیرو کی بارش اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں پورا سندھ سویپ کر چکے ہیں نا مجھے آٹھ فیبری اس کا ایکشن ری پلے ہی نظر آرہا ہے آپ مجھے وہ سنچری کا مار تو انشاء اللہ ہم بارہ آسانی سے کروس کریں گے اور جس طریقے سے کراچی کے عوام نے ہیدر آب کے عوام نے بلدیاتی الیکشن میں مجھے ہیدر آب کا میئر بھی دلوایا کراچی کا میئر بھی دلوایا انشاء اللہ اس بار حق تو آپ کا ہے گراؤن پہ تو آپ بھی ہو کیپین تو آپ کا ہی ہے کہ اکثریت کے سیٹس جو کراچی کے ہیں اور ہیدر آب کے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں تو فری ان فیر الیکشن ہوا صاف شفاف الیکشن ہوئے تو نیک ٹو نیک مقابلہ ہے بھائی نیک ٹو نیک آپ نے بری تعداد میں جا کے ووٹ ڈانا ہے آپ نے اوور کانفیڈن نہیں بننا ہے یہ نہیں سوچنا کہ پیپلز پارٹی تو جیت نہیں ہے میرے ووگ کا فرق تی آپ کا ووٹ کی وجہ سے ہم جیت ہیں آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم جیت ہیں ماضی میں ہم نے تمام سازشے جو پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے آج بھی بن رہے ہیں وہ تمام سازشے کے اس طریقے سے ناکام کیے ہیں کہ آپ اتنے تعداد میں باہر نکلتے ہو اتنا تعداد میں ہمیں ووٹ ڈالتے ہو کہ گھربر کرنے والے جو ہے وہ گھربر نہیں کر سکتے تو آپ نے اس بار بھی ویسے ہی نکل ناکھ پچھلی دفعہ کی طرح وہ غلطی نہ کرے اپنے فورم فورٹی فائی لیے بغیر اپنا پولنگ سٹیشن سے بار نہیں نکل ناکھ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا فری ان فیر الیکشن ہوتے ہیں تو ہار ہو یا جی تو پاکستان آئے گی کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو معاشی ترقی ہو اور یہ ملک آگے چلے مگر میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میرا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا کسی نے چھیر چھار کی اور میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہو کہا بیٹھے ہو نام بھی جانتا ہوں کہ کون یہ کوشش کر رہے ہیں اگر میرا ووٹ کے ساتھ کوئی چھیر چھار ہوا تو پھر میں ایسے ان کا پیچھا کروں گا کہ وہ عمران خان کو تو بھول جائیں گے میں نے خان صاحب کو پہلے دن پہ کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اور تین سال اس کا حکومت نہیں چل سکا میں چاہوں گا کہ اگر ہم جیتے تو عوام کی ووٹوں کی طاقت کی وجہ سے اگر ہم صاف و شفاف طریقے سے جیتے ہیں تو پھر امید یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں گے اور ہم بھی یہی پرنسپل رکھتے ہیں کہ اگر وہ صاف شفاف الیکشن جیتے ہیں تو سو بس پہ چوتھی بار آپ نے وہی چیز کرنا ہے تو کر کے دکھائیں ووٹ پہ ڈاکا نامنزو آپ کے ووٹ پہ ڈاکا لرکانوں کے ووٹ پہ ڈاکا سندھ کا ووٹ پہ ڈاکا بلوچستان کے ووٹ پہ ڈاکا وسیب کا ووٹ پہ ڈاکا لہور کا ووٹ پہ ڈاکا پشتون خواہ کے ووٹ پہ ڈاکا پاکستان کے ووٹ پہ ڈاکا نارے بھٹو نارے بے نظیر ساتھیوں انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہے جیت تیر کی ہے ہم 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 نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے ہم نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ لرکانے والے جب فیصلہ کر جاتے ہیں تو پھر پورے پاکستان کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے آپ نے آپ پوری نیت کرنے آج رات اس لئے اگلے چند دنوں میں ہمیں نیت نہیں ملے گی جب تک ہم اپنے ریزلٹس کے ساتھ باہر نہیں نکلتے جیو لڑکانو والو جیو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے